سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ٹرانس جینک اینیملز یعنی یہ تیسرا لیکچر ہے جس میں بائیو ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹرانس جینک بیکٹیریا اس کے بعد ہم نے پریویس لیکچر میں ٹرانس جینک پلانٹس کو ڈسکس کیا اور آج ہم نے دیکھنا ہے ٹرانس جینک اینیملز جیسا کہ بائی دی دیفینیشن ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے یتنے بھی ٹرانس جینک پروڈکٹس کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بائیو ٹیکنالوجیکل یا جنیٹک انجینرنگ کا میتھڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ٹرانس جین بنا سکتے ہیں سو سوڈنٹس اینیملز کو اگر ٹرانس جین بنانا ہے تو جینز کو اینیملز کے ایگز کے اندر انسرٹ کرنا پڑتا ہے یعنی ڈیزائر جینز آر انسرٹڈ انٹو دی ایگز آف اینیملز اب ایگز کے اندر جینز کو انسرٹ کرنے کے ہمارے پاس دو جنرل میتھڈز ہیں یعنی how we can inject how we can transgene in order to produce any transgenic animal there are two methods وہ کون کون سے method ہیں ایک method کہلاتا ہے micro injection دوسرا method کہلاتا ہے vortex mixing سوڈنٹس یہ تو بلکل سمپل طریقہ ہے جو micro injection والا method ہے جیسا کہ آپ اس کے name سے تھوڑا سا indicate کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی injection کی بات ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ injection کے ذریعے desired genes جو ہیں یا اپنی مرضی کی جینز وہ insert کر دی جاتی ہیں کہ اس میں into an animal egg by hand یعنی یہ اپنے ہاتھ سے کیا جانے والا process ہے اس کو کہتے ہیں micro injection دوسرا طریقہ جینز کو insert کرنے کا egg کے اندر کونسا ہے وہ ہے vortex mixing اب یہ ایک ذرا mechanical method ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ dna یعنی جو desired gene ہو وہ لے کر اور اس کو رکھا جاتا ہے کس کے ساتھ silicon carbide needles کے ساتھ اور ان دونوں چیزوں کو اس mixer کو ایک ایسی machine کے اوپر رکھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں agitator یعنی یہ ایسی machine ہے جس میں vibrations آتی رہتی ہیں یا وہ vibrate کرتا رہتا ہے اب وہ vibrator یا agitator کے اندر کون کونسی چیزیں ہیں ایک ہے dear students dna جو desired dna ہے جو ہم egg کے اندر insert کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی رکھا ہوا ہے silicon carbide needles silicon carbide needles کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب agitator اس چیز کو ہلا رہا ہوتا ہے تو وہ needles سوئیوں کی طرح یعنی needles وہ کیا کر دیتی ہیں وہ egg کی membrane کے اندر self sealing holes پیدا کر دیتی ہیں agitator جب اس چیز کو ہلا رہا ہوتا ہے تو اس کی agitation کے وجہ سے silicon carbide needles جو ہیں وہ egg کے اندر hole بنا دیتی ہیں جہاں سے یہ desired dna وہ insert ہو جاتا ہے into the egg and hole of this process is called vortex mixing so یہ دو طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے کسی بھی animal کو جس کو trans gene بنانا ہے پہلے step میں اس کا egg جو ہے اس کے اندر genes insert کر لی جاتی ہیں اب ظاہر ہے ڈے سوڈنٹس جو egg ہوگا اس egg کو further fertilize کیا جائے گا in vitro fertilization کی جاتی ہے اس egg کی یعنی egg کو پہلے trans gene بنایا پھر اس egg کو test tube کے اندر in vitro fertilize کروایا یعنی liberty condition میں fertilize کروایا اور further اس کو trans genic animal میں develop کروا لیا اب اس egg سے بننے والا animal کیا کہہ رہے گا trans genic animal so these students by using this technique there are many types of products achieved and produced from these trans genic animals for example gene for bovine growth hormone یعنی یہ جو cattle ہیں ان کی growth کو کہتے ہیں bovine growth جیسے یہ buffaloes وغیرہ ہیں یہ جو cows وغیرہ ہیں خاص طور پر buffaloes ان کی growth کے hormone کو bovine growth hormone کہا جاتا ہے سو وہ والی genes جو ان کی growth کا سبب بنتی ہیں وہ genes insert کر کے bovine growth hormone پیدا کیا جا رہا ہے بہت ساری fish پیدا کی جاری ہیں larger fishes cows pigs rabbits and sheep یعنی اس technique سے trans genic animals بنا کر یہ یہ products لی جا چکی ہیں اور یہ practically ثابت ہے ایک چیز کہ gene for bovine growth hormone larger fishes cows pigs rabbits and sheep یہ بنا لیے گئے ہیں اور ایک بڑی interesting information اس topic کے اندر ہے کہ genetically engineered fish جو ہے یعنی جو genetically engineering کے ذریعے بنائی گئی ہے اس fish کو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ pounds کے اندر ہی محدود رکھا جائے کیوں کہ وہ pound کے اندر رہ کر جب تک وہ کسی natural ecosystem میں escape نہیں کرے گی چونکہ اس میں genetic alterations کی گئی ہیں وہ اگر کسی natural ecosystem میں کسی riverine system میں یا کسی oceanic system میں escape کر جائے تو وہاں پہ جا کے وہ genetic disorders یا genetic alterations کا سبب بن سکتی ہے اس لیے genetically engineered fish are kept into the pound so ڈیس ٹوڈنٹس اب overall جو mixer ہے ہمارا سارا کا سارا اس methodology کا وہ میں آپ کو brief کرتا ہوں اس diagram کے ذریعے سو procedure بڑا ہی آسان ہے یہ methodology یہ پہلے step پہ آپ غور کریں تو یہ ہیں ہمارے پاس human genes مثلا اگر ہم نے human genes کے ذریعے کوئی human product لینی ہے اور کس سے لینی ہے transgenic animal سے تو کیسے وہ human gene جا کر animal کے اندر expression دے اور وہ product دے اس کے لیے ہمیں animal کو پہلے trans gene بنانا پڑے گا اور وہ trans gene بنانے کے لیے جو gene لیا جائے گا وہ کہاں سے لیا جائے گا human genes اس step میں human genes لی جائیں گی اور human genes کو لے کر کسی بھی ایک animal کو مثلا اس case میں ہم استعمال کر رہے ہیں ایک goat کو کسی بھی goat کا ایک egg لیا جائے گا اور وہ human gene micro injection کے ذریعے egg کے اندر insert کر دی جائیں گی یعنی goat کے egg کے اندر وہ human gene micro injection کے ذریعے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا fertilization کے ذریعے اس کو fertilize کیا جاتا ہے اب یہ ایک زائی گوٹ کی طرح ایکٹ کرے گا کیونکہ یہ fertilize ہو چکا ہے پھر اس egg کو insert کیا جائے گا کسی بھی ایک female goat کی uterus کے اندر تاکہ یہ develop جب uterus کے اندر یہ develop ہوگا اور اس develop ہو اس کے development مکمل ہونے کے بعد اس ایک organism پیدا ہوگا ڈیر students وہ organism ہوگا trans genic animal کیا بتایا human genes لے کر کسی goat کا egg لے کر ان genes کو micro injection کے ذریعے egg میں insert کیا egg کو in vitro fertilize کیا اور اس کو develop کروانے کے لئے کسی female کی uterus میں implant کیا وہاں پر جب development مکمل کر اس کی برت ہوئی تو جو پیدا ہونے والا animal ہے وہ trans genic animal اب trans genic animal جب mature ہوگا مثلا اگر کوئی female ہے جب وہ mature ہوگی تو female سے جب milk produce ہونا شروع ہوگا تو جو ملک of that trans genic animal یعنی we can extract those products produced by the human genes which were transformed to the egg of a goat when this egg was developed into a trans genic animal after maturity the goat will produce milk and this milk will contain the products by the human genes so this یہ وہ brief methodology ہے یہ mixture of content ہے جو میں نے آپ کو trans genic animal اور ان trans genic animal کے milk سے product لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بتایا so this is چیز کو use کر کے آج کل کیا کیا جا رہا ہے gene farming یعنی کہ ایسے farmed animals ان کو trans gen بنایا جاتا ہے جن کو ایسی genes دی جاتی ہیں جن سے pharmaceutical جو ہے وہ پیدا کی جاتی مختلف قسم کی عدویات medicines پیدا کی جاتی ہیں مثلا ایک product ہے anti thrombin 3 آپ لوگ جانتے ہیں کہ thrombin protein blood کو clart کرواتی ہے اور یہ ہے anti thrombin مطلب یہ ایک ایسی protein ہے جو blood clart نہیں ہونے دے گی یہ ایک anti clotting agent بن جائے گا کہا use ہوتا ہے جب surgery کی جاتی ہے تو surgery کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ blood clart ہونے لگ جاتا ہے اور surgery جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے so anti thrombin 3 وہاں پہ apply کر کے اس کو clot ہونے سے بچا جاتا ہے so یہ product کہاں سے لے جا رہی ہے from gene farming procedure یعنی farmed animals کو ایسی genes دی جاتی ہیں جن genes سے وہ product آئیں جو آگے medicinal products کے اندر استعمال ہوں so اسی طرح سے students genes for therapeutic and diagnostic proteins are inserted into the animals and from these animals the products are produced into the milk and these products are used to treat different disorders مثلا cystic fibrosis respirator disorder ہے یا کوئی clotting factor کا issue ہے یا کوئی اور disorder جو ہے وہ disorders اس طرح سے genetically engineered animals کی product سے جو ہیں وہ treat کیے جا سکتے ہیں یعنی genes لی جاتی ہیں کس nature کی therapeutic آپ therapeutic سمجھتے ہیں therapy کرنے والی treatment کے لئے استعمال ہونے والی اور diagnostic proteins ان genes کو insert کیا جاتا ہے animals کے اندر اور وہ products جو ان کے milk سے نکلتی ہیں ان products کو استعمال کیا جاتا ہے to treat different types of disorders this student یہاں تک جو ہم نے procedure سیکھا ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بار بار نظر آرہی ہے کہ جب ہم کوئی human gene یا کوئی gene egg insert کریں گے egg کو fertilize کریں گے fertilize ہونے والا egg develop ہوگا transgenic animal بنے گا transgenic animal کے milk سے product آئے گی it means کہ ہمیں wait کرنا پڑے گا کہ کوئی animal پہلے پیدا ہو پھر وہ mature ہو مچور ہونے کے بعد جب وہ milk produce کرنے کے قابل ہو پھر اس کے milk سے ہمیں وہ product ملے تو یہ ایک time taking procedure ہے سو اس کو اور improve کرنے کے لیے اب کیا کر رہے ہیں یو ایس یونائٹڈ سٹیٹس یعنی امریکہ اس کا department of agriculture ایک نیا طریقہ لے کے آرہا ہے کہ یہ product کہاں سے لی جائیں یورائن سے لی جائیں سو they are making they are producing they are farming genetically engineered mice اب انہوں نے mice کو genetically engineered کے ذریعے transgene بنایا ہے اور اس genetically engineered mice کے یورائن سے کیا لیا جارہا ہے human growth hormones ہرمون انسان کے growth کے hormones جو ہیں یا growth factors بنانے کے لیے کس کا استعمال کیا جا رہا ہے genetically engineered mice اور اس mice کے milk سے وہ product نہیں لی جارہی یہ کہاں سے لی جارہی ہے from the urine اب آپ لوگ سوچیں گے کہ urine کیوں استعمال کیا حالانکہ milk سے product لے رہے تھے there are many benefits from the product whenever these are extracted from the urine so future میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ mice کی بجائے ہم larger animals جو ہوتے ہیں جیسے sheep cows ہیں goats وغیرہ ہیں buffalo ہیں ان کو genetically engineering کے زریعے alter کیا جائے اور ان کے urine سے یہ products لی جائیں so میں آپ کو بتا رہا کیا جاتا ہے milk کے مقابلہ میں ڈیر سٹوڈنٹس urine is preferable for biotechnological products کیوں کہ آپ سمجھتے ہیں جو milk ہے وہ milk صرف female produce کرے گی ایک بات وہ تب produce کرے گی جب وہ mature ہو جائے گی دوسری بات اور milk جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ milk سے اس product کو extract کرنا اس کے مقابلہ میں urine کیوں prefer کیا جاتا ہے کیونکہ کسی herd کے اندر پائے جانے والے سارے کے سارے animal urinate کریں گے بات سمجھائی اب اس herd میں پائے جانے والے جتنے بھی animal ہیں urinate کریں گے اور ہر age کے ساتھ urinate کریں گے وہ female ہے تو بھی urine پیدا کرے گی وہ male ہے تو بھی urine پیدا کرے گی اور وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی urine پیدا کریں گے سو یہ ایک time saving methodology ہے اور یہاں پہ مقدار بھی زیادہ ہوگی کیونکہ سارے کے سارے animals urinate کریں گے اور پہلے ہی دن سے urinate کریں گے یہ نہیں کہ ہمیں maturity کا ویٹ کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ products are very easily extracted from the urine as compared to the milk یعنی جو milk سے ہم product لیتے تھے اس milk سے ہمیں product نکال نا مشکل تھا بنسبت urine کیونکہ urine کی chemistry simple ہے as compared to the milk so dear students یہ و advancements ہیں جو آج بائیو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ فردر ہم اگلے لیکچر میں مزید اس کے اندر کچھ چیزوں کو پڑھیں گے نیکسٹ ہمارا topic جو ہوگا جین therapy ہوگا اور وہ ایک بہت ہی بڑا advancement ہے اس کے اندر ان بائیو ٹیکنالوجی فیلڈ امید ہے آپ کو یہ transgenic animals کیسے بنائے جاتے ہیں کیسے milk سے products لی جاتی ہیں اور کیسے آج کل یورائن سے لیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی